تاغ ٹی وی اپٹیٹس یو اباوٹ کرونا سیچویشن ان کیانیڈا اور اراؤنڈ ڈگلوک دیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ تاغ ٹی وی میں ہوں رکسار شہزاد سب سب پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کنیڈا کی کیوبک صوبے میں کرونا ویکسینیشن میں معاونت کے لیے فوجی تائینات مانٹریال میں کرفیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے ستاون افراد پر جرمان عائد اونٹیریوں میں کرونا وارث کے سبق مزید پابندیاں نافذ کر دی گئیں ایران تیارہ حاصل سے متعلق اونٹیریوں کی کوٹ کا بڑا فیصلہ ایران میں گرائے گئے جہاز کے کنیڈین متاثرین کو آٹھ کروڑ ڈالر کی ادائی کی وکیل کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم کینیڈا اور دیگر ممالک میں ایران کے اساسے ضبط کرنے کی کوشش کرے گی کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے مریضوں کی مجموعی تعداد بائیس لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار چار سو انتیس ہو گئیں امریکہ میں شدید برفباری متعدد ریاستوں میں سکول بند ایمرجنسی نافذ شدید برفباری کے باعث درجنوں پروازے منصوب کر دی گئیں برفباری سے بجلی اور مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا سڑکوں اور گھروں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے پانچ عالمی جہوری طاقتوں کا ایکمی جنگ شروع نہ کرنے پر اتفاق پی فائف رکن ممالک تنازات کا حل مزاکرہ کے ذریعے نکالے گئے چین نے جہوری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا اعلان کر دیا ہے اومی کرون پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگا بھارت میں نئے کرونا کیسیز چار ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا بھارت سے متاثر افراد کی تعداد انتیس کروز سے تجاوز کر گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کے صوبے کیو بیک کرونا ویکسینیشن میں معاونت کے لیے فوجی تائنات کر دیے گئے ہیں جہاں پر گزشتہ روز کرونا کے پندرہ ہزار دو سو تیراندے کیسز اور پندرہ امبات رپورٹ ہوئی تھیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے صوبے کیو بیک میں کرونا ویکسینیشن میں معاونت کے لیے فوجی تائنات کر دیے گئے ہیں جہاں پر گزشتہ روز کرونا کے پندرہ ہزار دو سو تیرانوے کیسز اور پندرہ اموات رپورٹ ہوئی تھی مانٹریال پولیس کا کہنا ہے کہ ہفتے کی رات کیو بیک کے کوویڈ نائنٹین صوبے بھر میں کربیوں کے خلاف مظاہرے میں ستاون افراد کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور ایک کو گرفتار کیا گیا تھا دوسری جانب آنٹیریو میں کرونا کے تیرہ ہزار پانس سو اٹھتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دکھا گیا ہے کینیڈین میڈیا کے مطابق آنٹیریو میں کرونا کے ایک ہزار دو سو بتیس مریض اسپتالوں میں جبکہ دو سو اٹھالیس مریض انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں داخل ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق آنٹیریو میں کرونا کیسز میں اضافے پر پانچ جنوری سے چھبیس جنوری تک پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے پانچ جنوری سے سترہ جنوری تک اسکول آن لائن تعلیم دیں گے انڈور ڈائننگ جم سماجی اجتماعات پانچ افراد تک محدود کر دیے گئے ہیں مقامی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ شادی جنازے مذہبی رسومات میں شرکہ کی حاضری پچاس فیصد تک محدود کر دی گئی ہے جبکہ میوزیم چڑیا گھر تاریخی مقامات پارکز بند اور فیسٹیبلز پر پابندی ہوگی آنٹیریو انتظامیہ نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی پیشے نظر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق ہوتلز میں اندر بیٹھ کر کھانے کی پابندی جبکہ جیمز مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ گھروں میں ہونے والی تقریبات کو بھی دس افراد اور آؤڈور تقریبات زیادہ سے زیادہ پچیس افراد تک محدود کر دی گئی ہیں پریمیر ڈرگ پورٹ کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد شہریوں کو نئی اٹھنے والی کرونا وابا سے محفوظ رکھنا ہے دو سال قبل ایرانی پاسداران انقلاب کے ہاتھوں گرائے جانے والے مسافر تیارے میں ہلاک ہونے والے چھ افراد کے لحوکین کو کینیڈا کی ایک عدالت نے سوت سمیت آٹھ کروڑ انتالیس لاکھ چالیس ہزار ڈالر ادا کر دیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دو سال قبل ایرانی پاسداران انقلاب کے ہاتھوں گرائے جانے والے یوکرین انٹرنیشنل ائرلائنز کے مسافر تیارے میں ہلاک ہونے والے چھ افراد کے لحوکین کو کینیڈا کی ایک عدالت نے سوت سمیت آٹھ کروڑ انتالیس لاکھ چالیس ہزار ڈالر ادا کیے ہیں یاد رہے کہ ایران نے جنوری دو ہزار بیس میں ایک جہاز کو مار گرائے تھا جس میں سوار تمام ایک سو چھتر افراد ہلاک ہو گئے تھے ان میں کینیڈا کے پچپن شہری اور تیس مستقل رہائشی شامل تھے کینیڈا کے صوبے انٹیریو کی عدالت نے جن چھ افراد کے اہل خانہ کو رقم ادا کی ہے ان کے وکیل مارک آرنل نے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ پرواز سات سو باون میں سوار لوگ مسکورہ افراد کے پیارے تھے انہوں نے ایران اور ان دیگر افسران کے خلا مقدمہ درج کیا تھا جو ان کے مطابق اس واقعے کے ذمہ دار ہیں وکیل کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم کینیڈا اور دیگر ممالک میں ایران کے اساسے ضبط کرنے کی کوشش کرے گی مارک آرنل کا مزید کہنا تھا کہ دیگر ممالک میں ایران کے آئل ٹینکر ہیں اور ان کی ٹیم جو ممکن ہو سکے ضبط کرے گی تاکہ ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو واجب الادہ رقم دی جا سکے آنٹیریو کی عالی عدالت برا انصاف کے جسٹس ایڈورڈ بیلو بابا نے 31 دسمبر کو یہ فیصلہ کیا تھا جس کا مارک آرنل نے پیر کو اعلان کیا یہ مقدمہ شاہین مغدم مہرزاد زری اور علی گورش نے درج کر آیا تھا کینیڈا کے نشریاتی دارے سی بی سی نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے انتقامی کاروائی کے ڈر سے کچھ دیگر مدیوں نے اپنے نام چھپا لیے تھے ایران نے جنوری 2020 میں پہران سے اڑان بھرنے والے مذکورہ تیارے کو مار گرانے کا اعتراب کیا ہے اور اسے فورسز کی جانب سے تباہ کن غلطی کرا دیا ہے کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ تسادم کی وجہ سے ہائی الرٹ پر تھے اس وقت ایران کو ممکنہ حملوں کا خطرہ تھا کیونکہ اس نے عراق میں امریکی فورسز کے بیسس پر میزائل داغے تھے ان میزائلوں کے داغ جانے کی وجہ امریکی میزائل حملے میں ایران کے سب سے طاقت پر پوجی کمانڈر قاسم سلمانی کی حلاکت تھی کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سات لاکھ تیرانسی ہزار پانس سو چھبیس تک جا پہنچی ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد بائیس لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتیں تیس ہزار چار سو انتیس ہو گئیں ملک بھر میں اٹھارہ لاکھ اٹھتر ہزار دو سو پینٹالیس سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سانت لاکھ تیراسی ہزار پانچ سو چھبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار دو سو اٹھاون ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد چھے لاکھ اکاون ہزار تین سو ستائیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد یارہ ہزار سات سو ساٹھ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ اکسٹھ ہزار چھے سو تئیس افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار تین سو دس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ اکاون ہزار چھون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار سو بیس ہے امریکہ میں دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت مختلف ریاستوں میں برفباری سے معمول کی زندگی مفروض ہو گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں امریکہ میں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت مختلف ریاستوں میں بروباری سے معمول کی زندگی مفروض ہو گئی امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں نو انچ بروباری کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور سکول بند کر دی گئے سڑکوں پر برف کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بھی محتل ہو گئی ورجینیا اور میری لینڈ میں بعض مقامات پر بارہ انچ برف ریکارڈ کی گئی شدید بروباری سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے بروباری سے بجلی اور مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا سڑکوں اور گھروں سے برف ہٹانے کا کام چاری ہے شدید موسم کی وجہ سے درجنوں پروازے بھی منسوخ ہوئیں اور سیکڑوں مسافر ائرپورٹس پر بھز گئے مہک میں موسمیات نے مزید بروباری کی پیش گوئی کی ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کے پانچ سو مستقل میمبران نے اپنے مشتر کا بیان میں کہا ہے کہ جہری جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور نہ ہی لڑی جانی چاہیے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں چین نے جہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین جہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ سیفٹی ایشیوز کی وجہ سے جہری ہتھیاروں کو جدید بنایا جا رہا ہے دوسری جانب امریکہ برطانیہ روس فرانس اور چین نے جہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے اور جہری تنازے سے بچنے پر اتفاق کیا ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کے پانچ میں مستقل میمبران نے اپنے مشتر کا بیان میں کہا ہے کہ جہری جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور نہ ہی لڑی جن چاہیے پانچ عالمی جہری طاقتیں جہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ روکنے کے لیے متحد ہو گئیں ایٹمی جنگ شروع نہ کرنے کے مہائدے پر اتفاق کر لیا پی فائف گروپ میں شامل امریکہ روس برطانیہ چین اور فرانس نے اتفاق کیا ہے کہ جہری جنگ کبھی نہیں جیتی جا سکتی اس کے دورست نتائج نکلتے ہیں لہذا رکن ممالک ایک دوسرے اور کسی دوسرے ملک کے خلاف جہری جنگ نہیں لڑیں گے رکن ممالک نے اتفاق کیا کہ جہری ہتھیار جب تک رہیں گے وہ دفاعی مقاصد اور جہریت کو روکنے کے لیے استعمال ہوں گے اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے ادم پھیلاؤ تخفیف اصدحہ اور ہتھیاروں کے کنٹرول کے مہائدوں کی پاسداری جاری رکھی جائے گی رکن ممالک تنازات کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالیں گے بھارت میں کرونا کا نیا ویرینٹ و میکرون جنگل میں آنک کی طرح پھیل رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کرونا کے نئے کیسز کا چار ماہ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارت میں عالمی وبا کرونا وائرس کیسز بڑھنے پر پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں بھارت میں کرونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کرونا کے نئے کیسز کا چار ماہ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا بھارتی میڈیا کے مطابق کرونا کیسز بڑھنے پر ریاست تلنگانہ میں آٹھ جنوری سے سولہ جنوری تک اسکول بند کر دیے گئے ہیں جبکہ مومبئی میں کرونا میں اضافے کے سبب اسکول بند کر دیے گئے ہیں بھارتی ریاست پنجاب کے کچھ علاقوں میں رات کا کرفیوں نافذ کر دیا گیا ہے جہاں پر بارز، سینما، مالز اور ریسٹورنٹس پر پچاس فیصد افراد کو اجازت دی گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انتیس کروڑ سے تجاوز کر گئی متاثرہ افراد کی تعداد انتیس کروڑ تیس لاکھ اٹھتر ہزار پانس سو اکتیس سجا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چون لاکھ سرسٹھ ہزار سات سو اٹھاون ہو گئی پچیس کروڑ چون لاکھ اناسی ہزار ناسو چھے اتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو پچیاسی افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پانچ کروڑ اکتر لاکھ اکتیس ہزار ایک سو ستاسی ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا مولک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ بیاسی ہزار سترہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ انانچاس لاکھ ساٹھ ہزار دو سو ساٹھ مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں تلے سٹھوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اپ تک کلنوات آٹھ ہزار آٹھ سو اکیاسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پچھون ہزار آٹھ سو باون تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV